ملٹری اکیڈمی کاکول میں کرکٹ ٹیم کیمپ کیوں لگایا گیا؟ کھلاڑیوں کی فٹنس کا میار بہتر بنانا یا وجہ کچھ اور؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپر فٹ بنانے کے لیے کاکول میں کرکٹ ٹیم کا کیمپ لگایا گیا گو کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن موجودہ صورتحال میں یہ شائقی نے کرکٹ کو انوکھا ہی محسوس ہوا ترجمان پی سی پی کا کہنا ہے کہ کچھ کھلاڑیوں کے پیٹ نکلے ہوئے تھے یو یو ٹیسٹ بھی ختم کر دیے گئے تھے ذرائع کے مطابق بابر آزم اور مکی آرثر کے دور میں کہا جاتا تھا کہ فٹنس کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے پی سی پی ترجمان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کے فٹنس کا میار اچھا نہیں تھا کچھ کھلاڑیوں کے پیٹ نکلے ہوئے تھے یو یو ٹیسٹ بھی ختم کر دیے گئے تھے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ سے پہلے یہی فارق ٹائم تھا جس میں کھلاڑیوں کے فٹنس پر کام کیا جا سکتا تھا اس لئے کھاکول میں ٹریننگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کھاکول میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی فٹنس کو بہتر بنانے کے لئے پہلی بار کیمپ نہیں لگایا گیا یہ تیسرا بورٹ کیمپ ہے جس میں پاکستانی کرکٹرز کو سپر فٹ بنانے کا پلان ہے اس سے پہلے دوہزار ساتھ کی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ اور پھر دوہزار سولہ میں پاکستان انگلینڈ کو لارڈز ٹیسٹ میں شکست دی اور کھلاڑیوں نے لارڈز میں پوش اپس لگا کر سیلیوٹ مار کر اپنے ٹرینرز کا شکریہ ادا کیا ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم میں گزشتہ چھ مہینے سے یو یو ٹیسٹ سمیت فٹنس کلچر کو نظرانداز کیا جا رہا تھا سابق چیف سیلیکٹر وہاب ریاض اور سابق ڈائریکٹر محمد حفیظ نے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے دوروں کے بعد کہا تھا کہ کھلاڑیوں نے کئی مہینوں سے فٹنس کو نظرانداز کیا ہوا تھا فٹنس کا کلچر تقریبا ختم ہو گیا تھا